ایسا لگتا ہے کہ گہلوت کی سرکار اور ادھیکاریوں نے کرولی میں ہوئی ہنسا سے کوئی سبق نہیں لیا راجستان میں اتکرون ہٹانے کے نام پر گہلوت کے ادھیکاری اب راچین مندروں پر بلڈوزر چلوا رہے ہیں تازہ معاملہ الورزلے کے راجگرد کے سرائے محلے کا ہے جہاں بابا بھولینات کے 300 سال پرانے مندر کو جے سی بی سے دھراشائی کر دیا گیا لوگ لاکھ کہتے رہے کہ مندر کو نہ توڑا جائے لیکن نگر پالکہ کے ادھیکاریوں اور ایس ڈی ایم نے کسی کی ایک نہ سنی اور اس مندر پر بلڈوزر چلا دیا مندر توڑنے کی کاروائی سے پہلے مندر میں رکھی مورتیوں کو ہٹایا تو گیا لیکن ان مورتیوں کو ہٹانے والوں نے بھی جوتے پہن کر بھگوان کی پراشین مورتیوں کو اسپرش کیا اس گھٹنا کے بعد صحیح دلے کے ہندو سنگٹوں میں خاصہ روش دیکھنے کو مل رہا ہے پھر مالپورا میں اور الگ الگ جبوں میں ہندووں کے خلاف انسا ہوئی اور وہاں سے ہندووں کو پلائن کرنا پڑا یہ کانگریس پارٹی کا ہندو ویرودھی چرطر اور ڈی اے نے ہمیشہ سے رہا ہے اور اس پرکار سے اورنگزے بھی مان سکتا کانگریس پارٹی کی ہمیشہ سے رہی ہے اسی لیے ان کے لیے ہندو توہ ٹیررسٹ کی طرح ہوتا ہے آئیسس اور بوکو حرام ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہندو ٹیرر کی بات کرتے ہیں اور آج جس پرکار سے ہندووں کے اعتحاسک اور سانسکرتک چنہوں پر حملہ کیا جا رہا ہے وکاس کے نام پر اور دنگائیوں کے جو عمارت ہے دنگائیوں کی جو عوید اتکرمن ہے اس کو جب ہٹایا جاتا ہے تب کانگریس پارٹی سپریم کوڑ بھاگ جاتی ہے تب کانگریس پارٹی اس کا ماتم پورے دیش میں مناتی ہے ان کا ایکو سسٹم جاگ جاتا ہے پرنتو جب اعتحاسک سانسکرتک چن اور ہمارے دھارمک ستھلوں پر اس پرکار سے اورنگزے بھی حملے ہو رہے ہیں تب کانگریس پارٹی جو کہتی ہے کہ میں جنیودھاری ہندو ہوں میں سب سے بڑا شبھت ہوں وہ کانگریس پارٹی کے یوگراج آج کچھ نہیں کہتے کیونکہ بند کمروں میں تو وہ مانتے ہیں کہ وہ مسلموں کی پارٹی ہے اور ووٹ بینک کو خوش کرنے کے لیے انہیں لگتا ہے کہ ہندووں کو دو گالی ہندووں مندروں پر چلاو یہ بلڈوزر اور اس پرکار سے ان کا ووٹ بینک جو ہے خوش ہوگا الور کے راجگڑ میں ماشٹر پلان کے نام پر ڈھائی سو سے تین سو سال پرانے تین مندروں کو دھست کیا گیا ہندو سنگٹنوں نے اس کی شکایت پولیس کو دی ہے لیکن پولیس نے ابھی تک فائیار تک درج نہیں کی ہے ہندو دھرم کی آسٹھا کے پرتیق ڈھائی سو تین سو سال پورا نے تین مندروں کو دھست کر دیا توڑ دیا ان کی بے قدری کر دی ہمارے بھگوانوں کا اپمان کر دیا مورتیوں کو کھنڈت کر دیا گمبدوں کو نیچے گرا دیا جوتوں سے چپلوں سے شیوالے میں چڑ گئے اور تار تار کر کے ہندو دھرم کی آسٹھا کے پرتیق ہمارے مندر ان کو کھنڈت کر کے ہماری دھارمک باوناؤں کو ڈھیس پہنچائی ہے دنگے بھڑکانے کی ساجش کی ہے اس ساجش کے اندر جو ایو ہے نگر پالکہ کے بنواری لال مینا ایس ڈی ایم کیشف کمار مینا اور یہاں کے ایم ایل ای جوری لال مینا کے خلاف ہم نے نام جد ایف آئی آر درج کی ہے خود سی ایم اشوک گہلوت بی جے پی پر ہندو بھڑکانے اور ہندو مسلمان کو لڑوانے کا عروف لگاتے رہتے ہیں لیکن الور دلے میں اتگرون ہٹانے کے نام پر جو کچھ بھی ہوا کیا وہ صحیح تھا کیا یہ سامپردائی سوہار بگاڑنے کی کوشش نہیں ہے راجستان تک کے لیے الور سے سنتو شرما کی ریپورٹ موسیقی